بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ہوائی پریشانیوں اور کامکا کے کوفوں نے قید رکھا ہے اگر ان کوفوں کو کسی طرح دور کر دیا جائے تو منوں بوجھ جو ہم نے اپنے ذہن پر لاد رکھے ہیں اتر جائیں اور ہم ہلکے فلکے ہو جائیں پوری ویڈیو دیکھئے گا اس ویڈیو کے ہفتام پر آپ اپنے پچانوے فیصد بوجھ اتار پھینکنے میں کامیاب ہو جائیں گے ایک دن میں الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے تمام خوف ترتیبارے کاغذ پر تحریر کرنے لگا میں مختلف بیماریوں کے خوفوں میں مبتلا تھا میں نے وہ بیماریاں تحریر کی جن سے مجھے خوف لاکھ رہتا تھا میں نے جب گوھر کیا تو محسوس ہوا کہ یہ بیماریاں معمولی نویت کی تھی اور میں نے ان کا خوف بڑا چڑھا کر اپنے ذہن پر تاریخ کیا ہوا تھا جائزے سے معلوم ہوا کہ ان بیماریوں کے پچانوے فیصد خوف بے بنیاد تھے میں نے فالتو خوف اتار پھینکے اب میں نے لوگوں کی تنقید اور تفسروں کے خوفوں کی لسٹ بنائی یہ خوف مجھے بڑے بڑے دھور لگتے تھے جب میں نے باریک بینی سے جائزہ لیا تو پتا چلا کہ پچانوے فیصد خوف بے بنیاد تھے اور بلکل مسنوعی تھی مسنوعی تھے میں نے انہیں بھی ذہن سے اتار دیا اب میں نے اپنے بچوں کی فکروں اور مستقبل کے اندیشوں کا جائزہ لیا جب میں نے جائزہ لیا تو پچانوے فیصد اندیش بے بنیاد نکلے میں نے پچانوے فیصد یہ بوجھ بھی دماغ سے اتار پھینکے آخر میں میں نے اپنی مالی پریشانیوں اور ضرورتوں کا جائزہ لیا مجھ پر کھلا کہ میرے پاس مالی وسائل زیادہ تھے لیکن میری ضرورتیں بہت کم تھیں جس طرح عورتیں سویٹر بنتی ہیں اسی طرح میں نے بڑی میند سے بے جا خوف بنے ہوئے تھے یہ بھی پچانوے فیصد بے بنیاد نکلے میں نے ان کا بوجھ بھی ذہن سے اتار دیا سب سے آخر میں میں نے اپنی ان پریشانیوں کا جائزہ لیا جو حقیقت پر مبنی اور جن پر توجہ کی ضرورت تھی مجھے حیرت ہوئی کہ ایسی پریشانیاں اور خوف تمام تر پریشانیوں اور خوفوں کا صرف پانچ فیصد تھی میں نے اپنے پچانوے فیصد خوف اتار پھینکے اب مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں بہت الکا پلکا ہو گیا ہوں اب مجھے لگا کہ ان پانچ فیصد پریشانیوں سے میں بہت آسانی سے نبٹ سکتا ہوں